کتونہ نے سارا سامان اٹھا لیا اور خینس سے کہا چلو اٹھو میں یہ ساری چیزیں اپنے حال سے تمہارے گھوڑے پر سجانا چاہتی ہوں دونوں اٹھ کر باہر آگئے خینس نے زین اتاری کتونہ نے گھوڑے پر چادر ڈالی پہلی باغیں اتار کر نئی باندھی خینس جب دوبارہ زین ڈال چکا تو اس نے چھاگلیں اور خرچین بھی زین سے باندھی ابھی وہ وہیں کھڑے تھے کہ ارتبون آ گیا اور خینس کو گلے لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہنے لگا کتونہ یقیناً تمہیں وہ چیزیں دکھاتی رہی ہوگی جو اس نے اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے بنائی ہیں یہ بیچاری بڑی بیتابی سے تمہارا انتظار کرتی رہی ہے کتونہ بری طرح شرما رہی تھی تینوں اندر آ کر بیٹھ گئے ارتبون نے بڑے شوق سے پوچھا حجاج بن یوسف سے ملاقات ہوئی ہاں ہوئی تھی کیا کہتا تھا اس نے یزید بن مولب کو معذول کر کے اس کی جگہ کتیبہ بن مسلم کو خراسان کا والی مقرر کر دیا ہے مجھے اس کے وطن اور اصل نسل کے بارے میں علم نہیں تاہم اگر وہ اس علاقے کی شہرازہ بندی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ دنیا کا کامیاب ترین جرنیل ہوگا وہ باہلی ہے حجاج کی بارگاہ میں اس کا نیر عروج بہت بلند ہے وہ ابن مولب کی طرح عیاش ظالم اور ناکندہ تراش نہیں وہ آقل اور فرزانہ بہادر اور مدبر جرنیل ہے وہ عالم اسلام کی ایک ایسی چٹان ہے جس پر حوادث کے طوفان اور آفات کی آنڈیاں اثر انداز نہیں ہو سکتی حجاج کی کوس جہاد کا وہ سب سے سختگیر تیر ہے اور اس کی فرد عمل بھی طویل ہے وہ ایک زیرے کو فہیم جرنیل اور ایک حمدرد و غمگسار حاکم ثابت ہوگا کیا تو کتیوہ سے مل کر آئے ہو ہاں وہ میرے ساتھ ایک ہمارو بھائی کی طرح پیش آیا تھا وہ انقریب یہاں آنے والا ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ میں خورسان پہنچتے ہی تمہیں اپنے پاس بلالوں گا اس نے ٹھیک کہا تھا تم جیسا شاہین اس کے لیے بے حد سود مند ہو سکتا ہے خینز کھڑا ہو گیا تم دونوں تیار ہو جاؤ اور چلو میرے ساتھ ارتبون نے حیرت سے پوچھا کہاں جتنے دن تم یہاں ہو تم دونوں کا قیام میرے ہاں ہوگا اس کی کوئی ضرورت نہیں یہ میری خواہش ہے میں تمہاری خواہش کا اعترام کرتا ہوں مگر میں قبیلے کا سردار ہوں اور میرا یہاں ہر لمحہ ہونا ضروری ہے کیونکہ ہر لمحہ میری یہاں ضرورت محسوس کی جاتی ہے ویسے میں وعدہ کرتا ہوں یہاں قیام کے دوران میرا زیادہ وقت تمہاری صحبت میں ہی گزرے گا اگر تم بزد ہی ہو تو کتونہ کو ساتھ لے جاؤ یہ تمہاری ماں خالہ اور بہن دمنا کی صحبت میں کچھ دن خوشی سے گزار لے گی یہ مجھے پہلے بھی کئی بار کہ چکی ہے کہ خینس کے ہاں رہوں گی مگر میں نے کہا تھا کہ خینس بسرا سے لوٹ آئے پھر جتنے دن چاہے رے لینا خینس نے کتونہ سے پوچھا چلو گی کتونہ اس نے مسکراتے ہوئے آزباد میں سر ہلا دیا تینوں باہر آئے خینس نے کتونہ کو اپنے گھوڑے پر سوار کرایا اور پھر اس کی باغیں پکڑ کر اپنی بستی کی طرف چل دیا ارتبون اپنے خیمے سے باہر کھڑا انہیں جاتا دیکھ رہا تھا ہندیرہ اس وقت تک خوب پھیل چکا تھا اور جگہ جگہ آگ کی علاؤ اور مشلیں روشن ہو چکی تھی خینس اور کتونہ جب خیموں میں اوجل ہو گئے تو ارتبون اپنے خیمے میں چلا گیا خینس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کتونہ عجیب طرح شرما رہی تھی سہن میں گھوڑا روک کر اسے نیچے اترنے میں مدد دیتے ہوئے خینس نے کہا شرما کیوں رہی ہو اس گھر سے تو پہلے بھی تم کئی بار ہو کر گئی ہو کتونہ کا رنگ اور زیادہ سرخ ہو گیا میں کیوں شرما ہوں گی اتنے میں دمنا بھاگتی ہوئی آئی اور کتونہ کو لپٹا لیا سلامہ اور مراجل بھی اس سے ملنے لگی خینس نے گھوڑا چھپر تلے باندھا اس کی زین اور دھانہ اتار کر کچھ دیر تک اس کی پیٹ سے لاتا رہا پھر اسے چارے کا توبرہ چڑھا کر جب وہ اندر آیا تو کتونہ دمنا سلامہ اور مراجل کے ساتھ باتیں کر رہی تھی خینس بھی جب اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو کتونہ پھر شرمانے لگی محبت کی تیز لو اور روشنی اس کی آنکھوں اور گالوں پر ساف دیکھی جا سکتی تھی کتونہ کی طرف دیکھتے ہوئے خینس نے سلامہ سے کہا ماں ان کے ہاں دودھ ختم ہو گیا تھا اس بیچاری کو بھوک لگی ہوئی ہے اس کے لیے دودھ منگوا دو کتونہ گھور کر خینس کی طرف دیکھنے لگی سلامہ نے فوراں دمنا کو دودھ لانے کو کہہ دیا وہ اٹھی اور ہرنی کی طرح پھلانگتی ہوئی باہر چلی گئی باگتی ہوئی وہ پھر واپس آئی اس کے ہاتھ میں دودھ کی چھاگل اور پیالا تھا خینس نے اس کے ہاتھ سے پیالا لے لیا اور مسکراتے ہوئے دمنا سے کہا تم چھاگل ہی اسے دے دو مو لگا کر پی جائے گی کتونہ نے منت کے انداز سے دمنا سے کہا یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں دمنا میں اس وقت دودھ نہیں پیوں گی خینس نے دمنا سے دودھ کی چھاگل لے کر کتونہ کی طرف بڑھائی پھیلو ورنہ سارا دودھ تمہارے اوپر انڈیل دوں گا مجھے بھی تو تم نے دودھ کا سارا مشکیزہ پلا دیا تھا وہ تو خود پیا تھا تم نے بارحال یہ تمہیں پینا ہوگا کتونہ نے چھاگل کی اوٹ میں دونوں ہاتھ جوڑ کر منت کی تو خینس نے پیالا اس کی طرف بڑھا دیا اچھا اس میں ڈال کر اپنی مرضی کی مطابق پی لو کتونہ نے پیالے میں تھوڑا دودھ ڈال کر پی لیا اور دونوں چیزیں دمنا کو واپس کر دی خینس پھر بولا اب یہ کچھ دن یہی رہے گی ماں سردار ارتبون اس سے سخت نالاں ہیں سلامہ نے حیرت سے پوچھا وہ کیوں اسے دنگ کرتی ہے نا کیا کہتی ہے اسے کتونہ نے غصے میں پھر جب اسے گھور کر دیکھا تو وہ فوراں روخ بدل گیا سردار کہہ رہا تھا کہ سارا سارا دن اداس پڑی رہتی ہے اور مجھے بھی پریشان کیے رکھتی ہے سلامہ نے کتونہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا جتنے دن ان کے قبیلے کا قیام یہاں ہے یہ یہی رہے گی یہاں دمنا کے ساتھ اس کا دل بہلا رہے گا دمنا پھر واپس آئی اور کتونہ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا چلو اٹھو کھانا تیار کریں کتونہ چپ چاپ اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی خینس تھوڑی دیر تک ماں اور خالہ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا پھر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا بھائی ابھی تک نہیں آئے میں ان کا پتہ کرتا ہوں مراجل نے جواب دیا تمہارے بعد ایک بار آئے تھے پھر سردار حریم نے انہیں بلایا ہے خینس باہر نکل گیا میں ان سے وہیں جا کر ملتا ہوں جب وہ سہن میں آیا تو کتونہ مشل کی روشنی میں آٹا گوند رہی تھی اور سہن کے دوسری جانب دمنا آگ جلا رہی تھی خینس کتونہ کے سامنے آکھڑا ہوا اس نے خینس کو دیکھتے ہی مو دوسری طرف پھیر لیا خینس نے اس کے سر پر ہاتھ مارا تم تو ناراض ہو گئی ہو روحانسی آواز میں کتونہ نے جواب دیا میں یہاں نہیں رہوں گی تم تنگ کرتے ہو خینس نے اپنے دونوں کان پکڑ لیے اب تنگ نہیں کروں گا توبہ میری تم اپنے الفاظ واپس لے لو کتونہ ہنس دی خینس بھی مسکرا دیا چلو شکر ہے تم ہسی تو ہو جب وہ باہر نکل گیا تو دمنا دبے قدموں چلتی ہوئی کتونہ کے پاس آئی اور اس کا کان پکڑ کر پوچھا ایک بات پوچھتی ہوں سچ کہنا کتونہ گھبرا گئی پوچھو تم خینس سے محبت کرتی ہو نا کتونہ سرخ انار ہو کر رہ گئی دمزور سے اس کا کان مروڑا مجھ سے چھپاتی ہو میں سب کچھ جان گئی ہوں تو حوش قسمت ہے اس پر تو قبیلے کی ساری لڑکیاں مرتی ہیں مگر اس نے کبھی کسی کو مو نہیں لگایا وہ میرا سب سے عزیز بھائی ہے تجھے اپنے آپ پر ناز ہونا چاہیے کہ وہ تم سے پیار کرنے لگا ہے ورنہ قبیلے کی کوئی ایسی لڑکی نہیں جو اس سے پیار کی بھیک مانگنے کو تیار نہ ہو کتونہ اندر ہی اندر خوش ہو کر مسکرا رہی تھی اپنا کان چھڑا کر اس نے سر اور زیادہ جھکا لیا اور جلدی جلدی آٹھا گھننے لگی دمنا بھی اٹھ کر اپنے کام میں لگ گئی ارتبون نے اپنے قبیلے کے ساتھ کئی روز تک وہاں قیام کیا اس دوران کتیبہ بن مسلم خوراسان پہنچ چکا تھا اور اس نے خینس کو بلاوا بھیجا تھا مگر وہ ارتبون کی روانگی تک رکا ہوا تھا جس روز اس نے روانہ ہونا تھا کتونہ اس روز صبح ہی صبح خینس کے گھر سے اپنے خیمے میں چلی گئی تھی خینس بھی اس کے ساتھ گیا تھا وہ بے حد اداس تھی خوشک پتے کی طرح یا پہاڑ کے اوپر کھڑی خوشک اور بے برگ جھاڑی کی طرح جس کا متکوب جسم ہوا جس سمت چاہے لے رہا دے کتونہ کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی وہ اپنے جسم میں خینس سے جدا ہونے کی حمد نہ پا رہی تھی اس نے کافی ضبط کر رکھا تھا ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا خوب روئے اپنی بدبختی پر جی بھر کر آنسو بہائے تقدیر کی اس دلفگار فیصلے پر اس کا جیس چاہ رہا تھا خینس کا گھریبان پکڑ لے اور جنجوڑ جنجوڑ کر پوچھے کہ تم وجہ جانے سے کیوں نہیں روکتے اگر نادان تھی اتنا بڑا اور اہم فیصلہ پل بھر میں کر لینا چاہتی تھی معصوم اور بھولی تھی زندگی کی حقیقتوں سے فرار حاصل کر کے سراب کی طرح بے حقیقت رنگین خوابوں میں پرواز کرنا چاہ رہی تھی پریسہ بھی کبھی ہوا ہے حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو بھی لے رہا رہے تھے اور وہ بڑی بدلی سے اپنا سامان بھی سمیٹتی جا رہی تھی خینس خیمے کے وسط میں کھڑا اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا اتنے میں ارتبون اندر داخل ہوا اور کتونہ سے پوچھا تم تیار ہو بیٹی کتونہ کی آنکھوں میں آنسو زیادہ ہی امڑ آئے تھے مو دوسری طرف پھیرتے ہوئے اس نے ہاں کہتی ارتبون پھر باہر نکل گیا خینس آگے بڑھا اور کتونہ کو شانوں سے پکڑ کر اس کا روح اپنی طرف کرتے ہوئے اس سے پوچھا رو رہی ہو کتونہ کا سر جھک گیا اور امڑے ہوئے آنسو اس کی آنکھوں سے خینس کے ہاتھوں پر ٹپک گئے خینس نے گھمبیر اور گہری آواز میں کہا تمہارے یہ آنسو میرے لئے عظیم سرمایا ہیں ہم دوبارہ ملنے کی آز میں جدا ہو رہے ہیں انسان پر ایسے لمحات آتے ہی رہتے ہیں جہاں کچھ کام اپنی مرضی سے اور کچھ اپنی مرضی کے حلاف بھی کرنا پڑتے ہیں اگر زندگی میں ہر کام انسان کی اپنی مرضی کے مطابق ہی ہوتا رہے تو زندگی کی یہ کشش جاتی رہے لوگوں کی جستجو اور حمد جاتی رہے اور پھر انسانی ذہن منجمد ہو جائے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی خینس خاموش ہو گیا ترکوں نے آن کی آن میں سارے خیمیں اکھاڑ کر تہہ کیے اور خچروں پر لاد دئیے عورتیں بھی کام میں برابر کی شریک تھی اپنے اپنے گھروں کا سارا سامان سمیٹ کر انہوں نے خچروں پر باند دیا تھا تھوڑی دیر قبل جہاں خیمیں ہی ہیں میں نظر آتے تھے وہاں اب سامان سے لدی ہوئی ہزاروں خچریں اور گھوڑے کھڑے تھے سردار کا خیمہ بھی اکھاڑ کر لاد دیا گیا تھا اور اس کی اور کتونہ کی سواری کے گھوڑے باہت تیار کھڑے تھے ارتبون اور کتونہ دونوں نے خینس کو خدا حفظ کہا اور کاروان روانہ ہو گیا آگے آگے گھوڑوں پر سوار سینکڑوں جوان ہزاروں کی تعداد میں بکریاں گھوڑے اور خچریں ہانک رہے تھے ان کے پیچھے سامان سے لدے ہوئے گھوڑے اور خچریں تھی اور سب سے آخر میں گھوڑوں پر سوار دوسرے مرد اور عورتیں تھی خینس اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا ایک ٹیلے پر چڑ گیا اور انہیں جاتے ہوئے دیکھنے لگا کتونہ بھی بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی جب کاروان انچی انچی گھاٹیوں میں اوجل ہو گیا تو خینس نے اپنے گھوڑے کی باغیں مولنی اور ٹیلے سے اتر کر اپنی بستی کی طرف بڑھنے لگا اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرے سے بہت کچھ پڑا جا سکتا تھا کتیبہ بن مسلم اپنے خیمے میں بیٹھا تھا اس کے سامنے بائیں طرف اس کے بھائی سالح عبد الرحمن اور عبید اللہ بیٹھے تھے اردائیں جانب خینس اور نصیر بن سیار تھے یہ وہی نصیر بن سیار تھا جو بنو امیہ کے آخری دور میں خراسان کا عامل مقرر ہوا اور ایک نامور جنرل بن کر نمودار ہوا تھا کتیبہ خینس سے مخاطب ہوا یہ کیسی سرزمین ہے سب خینس کی طرف دیکھنے لگے اس نے بڑے تعامل سے جواب دیا زیادہ علاقہ کوہستانی ہے دریاء بھی ہیں تین بڑے دریاء ہیں اور آگے ان کے انگنت مہاون ہیں ذرا ان کے نام لو سب سے پہلے دریاء جہون آتا ہے یہ طبت کی جھیل سے نکلتا ہے اور بہرہ آرال میں جا گرتا ہے اس کے کئی مہاون ہیں جن کے نام ہیں دریاء زینل اور کبادیان یہ دونوں دریاء بطاعم کی بہاڑیوں سے نکلتے ہیں دریاء وقشب یہ کاشغر کی سمت سے آتا ہے دریاء ورغم اور خطالب یہ دونوں بدخشاں کی طرف سے آتے ہیں اور ان کے علاوہ دریاء فرغار اور دریاء انجراغ ہیں یہ دونوں کاشغر کی جانب سے نکلتے ہیں اور جو ان کے نام ہیں اسی نام کے شہروں کے پاس آ کر یہ دریاء دریائے جہون میں گر جاتے ہیں دوسرا بڑا دریاء سفد ہے اور اس کا کوئی مہاون نہیں یہ بطاعم کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے کچھ دور تک شمال کی طرف بہتا ہے پھر اپنا روح بائیں ہاتھ موڑ لیتا ہے سرکند کرمینیا اور توادس کے پاس گزرتا ہوا یہ بخارہ میں آ کر ختم ہو جاتا ہے تیسرے نمبر پر دریائے جہون ہے یہ گو دریائے جہون سے کافی دور ہے مگر تقریباً اس کے متوازی بیٹا ہے اس کے دو بڑے معاون دریاء ہیں دریائے علاق اور جہدگیل علاق کردان سے نکلتا ہے اور جہدگیل چین کی طرف سے آتا ہے کتیبہ کے چہرے پر مسکراہت تھی تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم اس پورے علاقے سے خوب واقف ہو ہاں میں یہ ساری جگہ گھوما ہوا ہوں پھر تو تم ہمارے لیے ایک قیمتی ہتھیار ہو جو ہر جگہ تیر کی طرح ہمارے کام آئے گا کیا تم اس پورے علاقے کا نقشہ تیار کر سکو گے کیوں نہیں کتنی دیر تک یہیں تمہارے سامنے بیٹھے بیٹھے بنا دوں گا کتیبہ نے اپنے بھائی سالے کو کاغذ اور کلم لانے کو کہا اس نے ساری چیزیں لا کر خینس کے سامنے رکھتی اس نے نقشہ بنانا شروع کیا نقشہ جو کچھ اس طرح کا تھا خینس نے نقشہ بنا کر جب کتیبہ کے سامنے رکھا تو کافی دیر تک وہ اسے غور سے دیکھتا رہا پھر گہری سوج میں ڈوبتے ہوئے پوچھا کس طرف سے ہمیں حملہ آور ہونا چاہیے خینس نے نقشے پر انگلی پھیرتے ہوئے بتایا دریائے جہون کو عبور کرنے کے دو ہی راستے ہیں ایک تو یہ ہے جو مرو سے نکل کر میری بستی کے پاس سے ہوتا ہوا سیدھا بخارہ کی طرف چلا گیا ہے اور دوسری شہرہ جو ہے وہ یہاں سے سیدھی بلخ اور وہاں سے ترمز کے راستے دریائے جہون عبور کرتی ہے تمہارے غیال میں کس راستے سے دریائے عبور کر کے حملہ کرنا چاہیے خینس کا سر جھک گیا تھوڑی دیر تک وہ سوچتا رہا پھر سر اوپر اٹھاتے ہوئے بولا ترمز کے راستے سے اس کی وجہ بھی ہوگی ضرور ہے ترمز کے راستے سے اگر ہم دریائے عبور کر کے حملہ کریں تو راستے میں چھوٹے چھوٹے حکمران آتے ہیں ان میں طاقتور صرف دو حکمران ہیں والی شعبان اور صفانیان کا حکمران یہ دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں اور ہر وقت برسر پیکار رہتے ہیں ہم ان کو بڑی آسانی کے ساتھ کچل سکتے ہیں ان کی شکست سے پورے علاقے میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور دوسرے بڑے حکمران بھی دندنا کر ہمارے سامنے آنے کی جرت نہ کر سکیں گے ان کی یہی کوشش ہوگی کہ کسی طرح ہمارے ساتھ صلح کا مہائدہ ہو جائے کتیبہ نے اس کا شانہ تھپ تھپایا تم واقعی ایک زیرک اور دورندیش ساتھی ہو کیا تم عربی کے علاوہ کوئی اور زبان بھی جانتے ہو ترکی جانتا ہوں اس کے علاوہ اس علاقے کی کئی اور چھوٹی چھوٹی زبانوں پر بھی عبور رکھتا ہوں پھر تمہیں میں ایک ایسا کام سومتا ہوں جو ہمیشہ تم ہی کروگے کیا میں جان سکتا ہوں کہ کام کی نویت کیا ہوگی جہاں کہیں سفارت کی ضرورت ہوگی میری طرف سے ہمیشہ تم سفیر اور کاسد بن کر جاؤگے تم ایک ایسے انسان ہو جسے آسانی سے زیر نہیں کیا جا سکتا یہ میری خوش قسمتی ہے کتیبہ اس مرتبہ سب کو محاطب کر کے بولا تم پانچوں میرے ترکش کے سب سے امدہ تیر ہوگے میں تم سب کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع دوں گا اور باری باری سب کو دشمن پر آزماؤں گا سالے بن مسلم خینص بن یوسف اور نصر بن سیاد تینوں ہراول دستے میں ہوں گے عبد الرمان اور عبداللہ میرے ساتھ رہیں گے ہراول کا سالار کون ہوگا اس عمر کا فیصلہ میں تم تینوں پر چھوڑتا ہوں خینص فوراں بول بڑا میں سالے کے حق میں دسبتدار ہوتا ہوں نصر بن سیار نے بھی سالے بن مسلم کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیا کتیبہ بن مسلم کھڑا ہو گیا تم پانچوں جنگ کی تیاری کرو میں دیکھتا ہوں کتنے دنوں تک تم لوگ حملہ آور ہونے کی صلاحیت تیدا کر سکتے ہو وہ پانچوں اٹھے اور خیمے سے باہر نکل گئے جنگ کی تیاری میں بنو تمیم سب سے پیش پیش تھے خینص بھی کتیبہ سے ملنے کے بعد کچھ دنوں کے لیے گھر آیا ہوا تھا ان تینوں بھائیوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ احمد معمول کے مطابق گھر پر رہے گا حرب اور خینص جنگ میں حصہ لیں گے وہ ایک چلچلاتی دوپہر تھی خینص گھر پر آرام کر رہا تھا اس نے دیکھا حرب چوری چوری گھر سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا گھوڑے کی ننگی پیٹ پر حرب سوار ہوا اور کہیں باہر چلا گیا خینص بھی اٹھا اپنا گھوڑا نکال کر باہر آیا اور بڑی رازداری سے حرب کا تاقب کرنے لگا اس نے دیکھا حرب سردار حریم کے انگور کے باغ میں داخل ہو گیا تھا خینص نے بھی گھوڑا ایک طرف باندھا اور انگور کی بیلوں کے پیچھے چھپتا چھپاتا وہ حرب کے پیچھے پیچھے جانے لگا باہر کے وسط میں آ کر وہ رک گیا اس نے دیکھا سامنے لکڑی کے ایک شہنشین پر سردار حریم کی بیٹی اتیقہ بیٹھی تھی وہ جوان سال اور حسین لڑکی تھی حرب کو دیکھتے ہی وہ مسکرادی حرب جا کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور دھیرے سے کہنے لگا میں کچھ دنوں تک جانے والا ہوں اتیقہ وہ پریشان ہونے کے بجائے مسکرادی مجھے معلوم ہے کتیبہ بن مسلم حملہ کرنے والا ہے اور تم اس کی فوج کے سپاہ ہی ہو مجھے فاخر ہے کہ میرا محبوب ایک جری اور بہادر جوان ہے میں کبھی تمہارے پاؤں کی زنجیر نہیں بنوں گی ایسے موقع پر میں ہمیشہ تمہیں مسکرا کر الودا کہوں گی حرب نے اس کے ہاتھ سختی سے دبا لیے تمہیں ایک حوصلہ مند اور باوکار لڑکی ہو تمہاری محبت ہمیشہ میری سانس کی طرح میرے ساتھ رہے گی اتیقہ کھڑی ہو گئی ٹھیرو میں تمہیں انگور کا رس پلاؤں گی مجھے پتا تھا تم ضرور آوگے اس لیے میں نے پہلے ہی نکال کر رکھا ہے شنشین کے دائیں طرف سفید ریشمی رومال کے نیچے سے اتیقہ نے انگور کے رس سے بھری ہوئی شیشے کی سراہی اور گلاس نکالے اور اپنے ہاتھوں سے حرب کو بلانے لگی خینس انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا کچھ دیر تک وہ انہیں غور سے دیکھتا رہا پھر واپس مڑا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بستی کی طرف چل دیا دوسرے روز جبکہ سورج غروب ہو رہا تھا اتیقہ چشمے سے پانی بھرنے جا رہی تھی اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور اتیقہ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اتیقہ گھبرا گئی اس کا رنگ اڑ گیا تھا خفزدہ لہجے میں اس نے پوچھا خیریت ہے خینس بھائی خینس مسکراتا ہوا گھوڑے سے اتر گیا تم گھبرا کیوں گئی ہو میں تم سے یقین دہانی چاہتا ہوں اتیقہ پھر فکر مند ہو گئی کیسی یقین دہانی آہی کیا تم ہر بھائی سے محبت کرتی ہو اتیقہ کا سر چھک گیا اور اس کا رنگ سرخ ہو گیا تھا اس کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی چور محقہ پر ہی پکڑ لیا گیا ہو میرے سوال کا جواب خاموشی نہیں میں تمہارے موت سے کچھ سننا چاہتا ہوں اتیقہ نے گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تم نے کیا جان کر یہ سوال کیا ہے میں تم دونوں کو تمہارے انگور کے باغ میں ملاقات کرتے دیکھ چکا ہوں کیا تمہارے خیال میں یہ اقدام غلط ہے ہرگز نہیں تو پھر میں حرب سے محبت کا اقرار کرتی ہوں بس میں تم سے یہی سننا چاہتا تھا جب تک میں زندہ ہوں موت کے سوا تم دونوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا اتیقہ مسکرہ رہی تھی خینز کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ حرب بستی کی طرف سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا لہٰذا وہ اپنے گھوڑے بار سوار ہوا اور آگے نکل گیا اتیقہ بھی حرب کو دیکھ چکی تھی وہی کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی حرب اس کے پاس آ کر گھوڑے سے اترا اور دور جاتے ہوئے خینز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھوڑی دیر قبل خینز یہاں کھڑا تم سے باتیں کر رہا تھا اتیقہ نے اسے میٹھی میٹھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں کیا کہتا تھا اسے پتہ چل گیا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس نے ہم دونوں کو باغ میں ملتے ہوئے دیکھ لیا تھا ہرب ہنس دیا بہت شریر ہے وہ اور بھی کچھ کہا اس نے کہتا تھا جب تک میں زندہ ہوں موت کے سوا تم دونوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا ہرب سنجیدہ ہو گیا وہ ڈھیک ہی کہتا ہے وہ ایک ہمدرد بھائی اور رازدان دوست ہے جو ہر حالت میں اپنا اہد نبانہ جانتا ہے اب جب کہ اسے پتہ چل ہی گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا کام آسان ہو گیا ہے دونوں نے تشکر آمیز نگاہوں سے خینز کی طرف دیکھا جو اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا ایک چھوٹے سے ٹیلے پر چڑھ رہا تھا شام کی پھیلتی سیاہی میں ان کا رخ ان چشموں کی طرف تھا جہاں بستی کے چرواہے اپنے ریور کو پانی بلاتے تھے خینز جب گھر داخل ہوا تو حرب سہن میں بیٹھا تھا اور احمد گھوڑوں کے آگے گھاس پھیلا رہا تھا ایک طرف سلامہ مراجل اور دمنا بیٹھی باتیں کر رہی تھی دمنا فوراں اٹھی اور باگ کر خینز کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور اسے لے جا کر دوسرے گھوڑے کے ساتھ بان دیا احمد نے آگے بڑھ کر گھوڑے سے زین اتاری اور اس کے آگے گھاس پھیلا کر اس کی پیٹ اور گردن سہلانے لگا دمنا پھر جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی خینز مسکراتا ہوا حرب کے پاس آیا اور اس کے کان میں رازداری سے کہا حتیقہ اچھی لڑکی ہے آہی میں تمہاری بسند کی تعریف کرتا ہوں حرب بھی ہنس دیا اور اس کا کان پکڑ کر ہلکے سے مروڑا شریر خینز اپنا کان چھڑا کر پیچھے ہٹا اور سلامہ کے پہلوں میں بیٹھتے ہوئے بلکل بچوں جیسی زید کرتے ہوئے پوچھا ماں ایک بات کہوں مانو گی سلامہ نے بیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا شوق سے کہو بیٹا میں تمہاری بات بھلا رد کر سکتی ہوں میں اور ہر بھائی پرسوں بستی کے بے شمار نوجوانوں کے ساتھ کتیوہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے چلے جائیں گے میری آرزو ہے کہ ہم دونوں بھائیوں کی روانگی سے قبل احمد بھائی اور دمنا کی شادی ہو جائے دمنا فوراں اٹھی اور سر پر دپٹہ درست کرتی ہوئی بھاگ کر کمرے سے باہر چلی گئی سلامہ سنجیدہ ہو گئی اور اپنا فیصلہ سنا دیا تینوں کی شادی ایک ہی دن ہوگی اس سلسلے میں میں خود تم دونوں بھائیوں سے بات کرنے والی تھی تم دونوں بھائیوں کی اگر کوئی پسند ہے تو بتاؤ نہیں تو میں خود تم دونوں کے لیے بھی بندبس کروں تمہارے مطالق تو مجھے دمنا نے ایک بات بتائی تھی کہ سردار اتبون کی لڑکی کتونا تم سے محبت کرتی ہے اور پھر میں یہ بھی جانتی ہوں اور حب بھی اس کی تصدیق کر چکا ہے کہ ماروہ بھی تم سے محبت کرتی ہے اور تم اسے چاہتے ہو اب یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ تم ان میں سے کس سے شادی کرنا پسند کروگے یا دونوں ہی سے کروگے مگر میں حرب کے مطالق بھی کچھ سننا چاہتی ہوں حرب بھائی کے مطالق میں بتاتا ہوں اپنے سردار حریم کی لڑکی اتیقہ اہی سے محبت کرتی ہے سلامہ نے اسے تیز نگاہوں سے دیکھا مزاک کرتے ہو خینز ماں سے لپٹ گیا واللہ میں جھوٹ نہیں کہتا ماں میں خود انہیں ملتے ہوئے دیکھ چکا ہوں پر یہ تو بات کی بات ہے ماں ہم دونوں بھائی جنگ سے فارح ہو کر شادی کریں گے ہر بھائی کی کرنا چاہتی ہو تو بے شک کر دو مگر میں تو ابھی شادی نہیں کروں گا احمد اور حرب ان کی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے سلامہ پھر سنجیدہ ہو گئی تم نہیں کرو گے تو ان دونوں کی بھی شادی نہیں ہوگی خینز بے حج سنجیدہ ہو گیا تھا وہ فوراں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا اور وہ بھاری آواز میں بولا میں نے آج تک زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے میرا ضمیر مطمئن ہوا ہو اب کتیبہ کی سرکردگی میں جس جنگ کی ابتدا کی جا رہی ہے وہ میرے ضمیر کی آواز ہے میں ان مارکوں میں حصہ لینے کے بعد شادی کروں گا اگر شہید ہو گیا تو کوئی ایسا گناہ جو مجھ سے زندگی میں سرزد ہوا بخش دینا اور اگر زندہ لوٹ آیا تو میں تمہاری خوشی کے سامنے دیوار کھڑی نہ کروں گا یہ میری آرزو اور خواہش تھی کہ ہم دونوں بھائیوں کے جانے سے پہلے احمد بھائی اور دمنا کی شادی ہو جائے اگر تم یہ خواہش پوری کر سکتی ہو تو ٹھیک نہیں تو خینس اپنی ماں کے آگے سر اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا خینس کا سر جھک گیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا سلامہ اس کی حالت دیکھ کر ملول سی ہو گئی اور پھر پیار سے اسے پکارا سنو بیٹے خینس پھر اس کے سامنے آکھ کھڑا ہوا کہو ماں تم ایسے بیٹے ہو جس کی بات میں نے آج تک نہیں ٹالی تمہاری خواہش کے مطابق کل احمد اور دمنا کی شادی ہوگی حرب اور تم دونوں مل کر سارا انتظام کرو خینس بھاگتا ہوا اندر گیا اور دف اٹھا لیا زور زور سے اسے بجاتے ہوئے وہ وہی گانا گانے لگا احمد حرب سلامہ مراجل اور کمرے کے اندر دمنا اسے دیکھ دیکھ کر زور زور سے ہنس رہے تھے موسیقی موسیقی